موسیقی میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ٹیچر حسان عیوب اور یس ایسا ای پرومیسڈ کہ سب کے پاس لیپ ٹاپ نہیں اویلبل ہوتا کچھ لوگوں کے پاس سمارٹ فون ہوگا گھر پہ مگر وہ بھی ایش ٹی ایمل کا کوڈ رن کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ایک ویب پیج کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے تو یس ان کے لیے پرومیس کیا تھا کہ ایک موبائل اپ میں ڈھونڈوں گا اور دین ای ویل میک ویڈیو ٹوٹوریل آن ڈیٹ اپلیکیشن تو جی مجھے وہ ویڈیو مل چکی ہے اور آج اس کو آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے انسٹرال کریں گے جی تو یہ ٹریب ایڈٹ ایک موبائل اپ ہے جس ٹیکسٹ ایڈیٹر بھی کہیں گے جس کے اندر آپ ایک ویب پیج کو ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پریکٹس میں خود دیکھ رہا تھا کہ موبائل کے اندر اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ٹوئنٹی سیکنڈ اور پھر تھرڈ کو میں نے دو ویب پیجز بنائے تھے اس کی آوٹپوٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایچی ایمل کا کورڈ لکھا ہوا ہے اس کو رن کروں گا تو یہ اس کی آوٹپوٹ آپ کو نظر آرہی ہے ٹھیک اب اگلا فیز یہ ہے کہ اس کو آپ کی آسانی آپ کی کونوینئنس کے لیے کیونکہ آپ کو بالکل اے سے بتانا ہے کہ اس ایپ کو انسٹرال کیسے کرنا ہے سٹرپ بائی سٹرپ ہم نے آگے کیسے فردر کرنا ہے تو انسٹرال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کے بعد اس کو سیف کیسے کرنا وہ تمام پورسیجرز آج ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو انسٹرال کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے پلے سٹور اوپن کرنا ہے سرچ میں جائیں تھرڈ نمبر پہ میں نے سرچ کی ہوئے تریب ایڈیٹ تی آری بی ایڈیٹ اس کو انسٹرال کے اوپر کلک کر دیں اور آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ کے حساب سے یہ ڈاؤنلوڈ اور پھر انسٹرالیشن کے اوپر ٹائم لگائے گا خیر ایک اتنے ٹائم میں آپ کو سجیشن دے دوں کہ جب بھی آپ کو اپلیکیشن یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سجیشنز میں جا کے دیکھا کریں کہ کس کس طرح کی ایپس شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے سمٹائمز ہمارے کام کی کچھ اپلیکیشنز مل جاتی ہیں جو کہ آپ اسٹریڈیس کے حوالے سے یا ویسے بھی دیکھیں جیسے لرن ایشری ایمیل لرن ویب ڈویلپمنٹ اس طرح مطلب کافی ساری اپلیکیشنز ہوتی ہوں نے آپ یوز کر سکتے ہیں لے جی انسٹرال ہو چکا اور سکین کیا جا رہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے یا نہیں ادھر سے میں اپن نہیں کروں گا یہ انسٹرال ہو چکا اور اپن ہو رہا ہے چلیں یہ ویسے بتا رہا ہے کہ اگر آپ اس کو پرچیس کرتے ہیں تو کیا کیا فائدہ ہوں گے ہم نے اتنی کوئی ہائی لیول کی اتنے پروفیشنل ویب سائٹ سو بھی ڈیزائن سو ویویل ایسیمپلی کلک اون نوٹ نو کہ ہمیں ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے منیو کے اندر بھی جائیں گے تو ٹیکسٹ ایڈیٹر کے اوپر کلک کیا تو یہ پہلے سے ایک پیج بنا ہویا تو اس وجہ سے مجھے وہی شو کرنے لگ پڑا ہے ٹھیک ہے ہم ادھر جائیں گے اوپر تین ڈاٹس نئی فائل بنانی ہے تو سب سے پہلے ورک سپیس کا مطلب ہے کس کو سیف کس جگہ کرنا تو یہ پرمیشن لے گا کہ آپ اس اپلیکیشن کو اپنی فوٹوز کو یا سٹوریج پہ کوئی فائل سیف کرنے کی پرمیشن دیتے ہیں یا نہیں اللہ نہیں کریں گے تو اوویسلی یہ فائل سیف نہیں ہو سکے گی تو فائل تاکہ جو بھی میں نے یہ فائل بناؤ اس جگہ پہ آکے سیف ہو جائے گی سیف کیا نیچے دیکھیں لاؤنگ کلک آن فولڈر ٹو سیلیکٹ اٹ مطلب اس کلک کیے رکھوں گا تو یہ فولڈر میرا سیلیکٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے سیف ٹو والے نیچے میں اس کا آگیا کیا نام رکھنا چاہتے میں ویب پیج ڈیزائن سمپل سا نام رکھ دیں اچھا دیکھیں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ فائل نیم شوڈ انکلوڈ ایکسٹینشن نیچے ایکسٹینشن بتا رہا ہے ویب پیج ڈیزائن ڈاٹ ایش ٹی ایمیل ایکسٹینشن ہمارے ویب بروزر جیسا کہ یو سی بروزر یا گوگل کروم کے اندر اوپن کرنا ہے ویب پیج ہمیشہ ویب بروزر کے اندر ہی اوپن ہوتے ہیں اس وجہ اس کی ایکسٹینشن ہمیں کیا لکھنی پڑے گی ڈی 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 ہائپر ٹیکس مارک آپ لینگویج جی تو دیکھیں ادھر ایک پیج ایس بلینگ پیج اوپن ہو چک ہے ٹیکسٹ ایڈیٹر کا اب اس جگہ پہ ہم نے اپنا کوڈ لکھنا ہے ڈی ایمیل کا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں جن کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی ہے وہ تو بڑا جلدی اس کو ٹائپ کر لیں میری موبائل پہ ٹائپنگ سپیڈ سلو ہے تو ٹائم تھوڑا لگے گا اس کو تھوڑا سمیں اوپر کر دیتا ہوں ادھر ایمیل ایمیل کرس کر کے آپ اس کو نیچے لیں کیونکہ سارا کورڈ اس کے درمیان میں لکھا جائے گا اس جگہ پہ کیونکہ ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہیمیل ٹاپ لیول ٹائگ ہوتا ہے ٹاپ لیول کا مطلب ہے کہ باقی تمام ٹائگ تمام کا تمام کونٹنٹ آپ اسی جگہ پہ اس کے اندر آئے گا ہیمیل کے دو پارٹ ہوتے ہیں پہلا پارٹ ہے ہیلڈ سیکشن اور دوسرا پارٹ تھا باڈی سیکشن ٹھیک ہے اب ہیٹ سیکشن میں ہم نے ایک کا ہو ہے کہ یہ جو اوپر ہمارا ٹیب ہوتا ہے جہاں پہ کروس کا سائن لگا ہوتا اس کے ساتھ ہی وہاں پہ جو نام آپ ڈسپلی کرنا چاہتے ہیں ٹائٹل ویب پیج کا وہ ہم ٹائٹل ٹیگ کے پیج میں لکھنا چاہتا ہم اپنا نام ہ ای 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 باڈی کے اندر میں چاہتا ہوں کہ آم یس ای وان ٹو پوٹ ہیڈنگ ویڈ لجیس ہیڈنگ ای 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 ٹائک وکلوز کیا ہیڈنگ میں لکھنا چاہتا ہوں انٹرو ڈکشن ٹھیک اس کے بعد میں ایک پیراغراف لکھنا چاہتا ہوں ان ویچ ای ای رائی تو سری سنٹنس سب آم بی ٹیگ آپ پتا ہے کہ فور پیرگراف ٹیگ ہے انٹر کی پریس کریں فیلال میں لکھ دیتا ہوں ہی آئی آئی آیوب فل سٹ اور پیرس کریں کریں آئی آئی آی آی آئی کاتا کاتا حاصل میسٹی آئی 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 مائم ٹیچنگ ان سم کوچنگ کلاسز اکی اس کی اوٹ پوٹ کرنے سے پہلے آپ اس آئیکن سیف کا آئیکن کے اوپر کلک کریں نیچے آپ کو سیف لکھنا ذرا رہا ہے ٹھیک ہے پھر اس کی ٹرائنگل کا مطلب ہے کہ اس کو پروگرام اس کو رن کر کے دیکھنا ہے دیکھیں اوپر سٹارٹنگ پہ حسان لکھنا ذرا رہا پھر انٹرڈکشن اور نیچے اب دیکھیں میں نے پیچھے تین الگ لائنوں میں لکھا تھا مگر ادھر وہ ایک ہی لائن میں آ رہا ہے تو سب سے پہلے نئی لائنوں پہ کیسے جائیں گے ہم میٹر نہیں کرتا کہ آپ نیچے والی لائن پہ لکھیں ویب بروزروں سے ایک ہی لائن ایزیوم کرے گا ٹھیک ہے تو ہمیں الگ لائن کریئٹ کرنے کے لیے ٹیگ لگانا پڑے گا بی آر اوکے بی آر اور اس کو بھی میں بیچھے لے آتا ہوں کہ ایک پیرا گراف ٹائپ جب ہوگا اور میں ادھر بھی بی آر ٹیگ ہی یوز کرتا ہوں بی آر بی آر کس لیے یوز ہوتا تھا لائن کو بریک کرنے کے لیے اور ہوریزنٹل ٹیگ آپ نے پڑھا تھا ہوریزنٹل ٹیگ اس یوز ٹو کریئیٹ آ ہوریزنٹل لائن کیسے ہوگا میں بھی آپ کو دکھا دے تو ہیڈنگ کو میں چاہتا ہوں کہ الائنمنٹ ہو سینٹر الائن اور اس کی ویلیو میں رکھوں گا سینٹر اوکے اب اس کی سیف کریں دوبارہ سے اور اس کی اوپر دیکھیں انٹرڈکشن درمیان میں آگیا اور یہ نیچے آپ پوائنٹس میں آپ ریزلٹ دیکھ رہے ہیں نیچے ایک لائن بھی آپ کو ڈروہ کی نظر آرہی ہے ٹھیک ہے ہم ایک اور ایچ آر ٹیگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوگا سیف کریں رن کیا دو لائنیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈروہ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سیمپل سی ایک چیز آج کا لیکچر کا بس یہ کام تھا کہ موبائل ایپ ایک ٹیکس ایڈیٹر جہاں پہ ہم اپنا کوڈ لکھ سکتے ہیں اس کو سیف کیسے کرنا اس کو رن یا ایکزیکیوٹ کیسے کرنا اس کی اوٹ پوٹ کیسے دیکھنی ہے ٹھیک ہے سیمپل سا کوڈ ہے پرامس بس آپ پہلے دن پہلے لیکچر یہ ہوا تھا کہ جو بھی کام نہ کرواؤں گا آپ اس ویڈیو لیکچر کے تھرو کریں گے جب تک آپ خود سے وہ کام ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے انسٹرال کر کے خود سے کوڈ لکھ کے رن نہیں کریں گے یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اسپیچلی ایڈس فور اسٹوینٹس جو اپنا فیوچر یا آگے کمپیٹر سائنس کی فیلڈ کو ہی فالو کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یونیورسٹی ریول پہ بھی جا کے آپ نے ویب ڈیولپمنٹ سیکھنی ہے انڈرویڈ ڈیولپمنٹ تو اس کی بیسکس ابھی سے آپ کی سرونگ ہو جائیں گی ٹھیک ہے پیپر کے لیے تیاری تو کرنی ہے ایگزیمز کے لیے تیاری تو کرنی ہے تو وہاں پہ آپ اس نالج کو ایبزورپ کیوں نہ کریں کہ ان فیچر اگر آپ ویب سائٹ سے ریلیٹڈ آپ کو کام کرنا پڑے تو کافیہ تک نالج آپ کے پاس ہو امید ہے کہ آج کا جو ٹاپک آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ کو سمجھا چکا ہوگا اور میرے سٹوڈنٹس جانتے ہیں ایکشلی کہ یہ ویڈیو کتنی مشکل سے میں نے ریکارڈ کیا پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس کے اندر بالکل آواز نہیں تھی میری پھر سوفیر چینج کیا ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے پھر ایک اور کیا تو اس میں پہلے تین منٹ کی ریکارڈنگ تھی باقی ساری نہیں تھی آج ایک اور سوفیر انسٹرال کیا اور اس کے اندر یہ والے ریکار� کوئی ایک ویڈیو ہی مل رہی آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ پارٹس میں کام پر ڈیوائڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں تو آپ نے بس نیت سے اپنی ویل پارٹ کے ساتھ تھوڑی سی کوشش کر کے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے دیکھنا ہے کہ ریزلٹ کیسے ملے گا ٹھیک ہے باقی آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اپنے والدین کو اور اپنے والدین کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ